السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا عموماً ایسی ویڈیوز میں بناتا نہیں ہوتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حیجان نہیں پھلانا چاہیے لیکن یہ جو خبر آپ نے تھمنل پہ پڑی ہے یہ خبر اس وقت ایک ایسے شخص کی طرف سے ملی ہے کہ میں خود حیران ہو گیا کہ اتنا سینئر صحافی اتنا سینئر آدمی جب یہ خبر دے رہا ہے تو اس کے مطلب ہے اس کے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہوں گے میرے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جس میں عمران خان صاحب کو منظر نامے سے ہٹانے کے لیے ان کو قتل تک کر دینے کی سادش رچائی جا رہی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ جو میں اب بھی آپ کو اگلی چند منٹوں میں بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہوگی یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ہوتی ہے ایسے ہی اٹھ کے ویڈیو بنا دینا کہ جی فلان شخص کو قتل کرنے کی مصوربندی بنائی جا رہی ہے اور وہ شخص اگر پرائیم منسٹر ہو آپ کے ملک کا تو یہ بات ایسے ہی نہیں کہ ہوا میں نہیں کر دی جاتی اس کو بیک کرنے کے لیے کچھ چیزیں سامنے ہونی چاہیے آپ کے پاس تو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ایسی ویڈیوز ہماری ٹیم اور میں بڑی محنس سے آپ کے لیے بناتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز بنا سکیں مزید کام کر سکیں ناظرین دو تین چیزیں میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اپوزیشن اور یہ اعظام عمران خان صاحب لگا چکے ہوئے ہیں کہ ایک جہاز پیسوں کا بھر کے وہ کراچی اترا تھا آج سے کوئی ہفتہ پہلے جس میں اربوں روپے تھے اربوں روپے یعنی ملینز اف ڈالرز تھے اور وہ سارے کے سارے پیسے کس کو دیئے گئے وہ اپوزیشن تک پہنچائے گئے ہیں تاکہ وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کریئٹ کر سکیں ایک آج کی خبر یہ ہے کہ اپوزیشن تو چھوڑیں آپ جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی اب آہستہ آہستہ سرکمہ شروع کر دیا آج کی خبر ہے کہ ایمکیم نے حکومت سے تقریباً الہدیگی کا اعلان کر دیا ہے تو اگر ایمکیم کے ساتھ آٹھ میں عمران الہدہ ہوتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل کی گھڑی آ جائے گی تو انہیں وہ جو پلان ہے جس کے بارے میں عمران خان جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ پلان اب عمل میں آنا شروع ہو چکا ہے اب میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں یہ صحافی ہیں جو کہ کل عرشہ شریف صاحب کے پروگرام میں بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے ان کا تاروخ میں آپ سے کروا دیتا ہوں مختصر تاروخ ہے فخر الرحمان صاحب یہ ان کا جو سکرین شاٹ ہے ان کے ٹوٹر کا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا جنرلسٹ ہیں اور وہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے ترکی کے ان ٹی وی سے وابستہ رہے ان بی سی نیوز بہت بڑا ادارہ ہے اس سے وابستہ رہے آج نیوز سے دنیا ٹی وی سے سما ٹی وی سے اور سینن سے بھی وابستہ رہ چکے ہیں ان کی پروفائل پر لکھا ہوئی ان کی کریڈیبلٹی کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا انہوں نے خبر کیا دی اور اس سے پہلے عرشہ شریف صاحب کے پروگرام میں میں جا کے انہوں نے یہ خبر دی جو کہ میرے لیے چونکا دینے والی خبر تھی سنیے گا وہ کہتے ہیں assassination conspiracy یعنی قتل کی سازش کس کے قتل کی سازش یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں میں after failure of CIA MI6 planned to dislodge PMIK government through its political bureaucracy وہ لکھتے ہیں کہ MI6 MI6 basically جیسے CIA امریکہ کا ایک خفیہ ادارہ ہے ایسے ہی MI6 برطانیہ کا خفیہ ادارہ ہے جتنا CIA خطرناک ہے اتنا ہی MI6 خطرناک ہے بلکہ شاید اس سے کنی زیادہ ہی ہے اگر اس کا ماضی آپ اٹھا کر دیکھیں تو تو وہ کہتے ہیں فخر الرحمن صاحب کہ CIA اور MI6 کی ناکامی کے بعد ناکامی کس چیز کی کہ وہ opposition کے ذریعے پاکستان کی بیروکرسی کے ذریعے کہ امران خان کو گھر بھیج سکیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد انہوں نے کیا پلان کیا ہے assassination attempt against PMIK could not be ruled out یعنی MI6 کو CIA کو اس محاصل پہ ناکامی ہوئی ہے کہ وہ opposition کے ذریعے امران خان کی گورنمنٹ کو چلتا کریں اب اگلا step جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ امران خان صاحب کو اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو امران خان صاحب کو منظر سے ہٹانے کیلئے انہیں قتل کر دیا ذائے یہ بہت بڑی بات ہے وہ کر رہے ہیں over 300 million UST had been handed over to opposition to buy votes 300 million dollars جو ہیں یہ 300 million dollars پاکستانی روپوں میں کتنے بنتے ہیں عربوں روپے بنتے ہیں مطلب کروڑوں بھی نہیں بنتے ہیں میں شاید ایک کاؤنٹ بھی نہیں کر پا رہا عربوں ہار روپے بنتے ہیں بے شمار مطلب اس کا اچھی خاصی اماؤنٹ ہے کس کو دیئے گئے ہیں opposition کو دیئے گئے ہیں تاکہ وہ vote خریدے لیکن کے ان لوگوں کے جو کس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اتحادیوں کے یا کسی کے بھی یہ ان کا دعویٰ ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اب آپ سوچ رہوں گے کیا یہ possible ہے کیا اس حد تک امریکہ جا سکتا ہے امریکہ کا مائی سکس قیس میں کیا انٹرسٹ ہے کہ امران خان صاحب منظر سے ہٹ جائے یا ان کو قتل کروانے تک کہ درپیو ہو جائے میرے سامنے سنا دیتا ہوں کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ سی آئی اے پہلے یہ کام کس طرح کر چکا ہے میں ڈاکٹر ویہر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ریسرچ بھیجی ہے نہیں جناب سب سے پہلے تو جنرل اسلام بیک پاکستان کے آرمی شیف رہ جکے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جنرل زیاو الحق کو بھی سی آئی اے نے مر بایا کیوں اب جنرل زیاو الحق سی آئی اے کے کام کے نہیں رہے تھے سمجھ رہے ہیں آپ عمران خان نے بھی اپسلوٹلی نوٹ کہا ہوا ہے آپ کو شاید یاد ہوگا اچھا اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس سے پہلے ایران کے جو تھے وزیراعظم منتخب وزیراعظم ٹھیک ہے ان کو ہٹوایا تھا اچھا اس کے بعد عبدالوکار علی بھٹو کا قتل وہ بھی امریکہ اور سی آئی اے کا پلوٹ تھا وہ انہوں نے کروایا کیونکہ عبدالوکار علی بھٹو جو ہے وہ اسلامی ممالک کی جو کانفرنس انہوں نے بلائی تھی اوائی سی کا اجلاس ہوسٹ کیا تھا وہ ایک ایسا بلوک بننے جا رہا تھا جو کہ امریکی مفاد کے خلاف تھا انہوں نے مروا دیا اچھا جناب اس کے بعد بھٹو صاحب کو تو بلکہ امریکی کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی تھی اچھا جناب آزم تھے ان کو برطانوی کمپنی ہوا کیا تھا کہ محمد مصدق جو ایران کے وزیر آزم تھے 53 کی بات کر رہا ہوں انہوں نے جو کمپنیز تھی نیجی کمپنیز تھی جنہیں بہت بڑی تعداد برطانوی کمپنیز کی تھی ان کو قومیاء لیا تھا نیشنلائز کر لیا تھا جو کہ بات نہ ایمائی سیس کو گوارہ تھی نہ ہی ایمائی سیس کو گوارہ تھی انہوں نے ان کو ہٹوا دیا اچھا جناب اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہاں جی یہ صدر ہیں گویٹب مالا کے جو کووو ان کا تختہ الٹا انہوں نے لیبیا میں کرنل کذافی کا تختہ کس نے الٹا امریکہ نے الٹا کیوں کرنل کذافی افریقی ممالک کو ساتھ ملا کے ڈالر کے اگینسٹ اپنی کرنسی لانچ کرنا چاہ رہے تھے اور افریقی ممالک کے پاس اتنا سونا ہے کہ آپ کی سوچ ہے سونا جیسے کہتے ہیں اس کی وہ کرنسی لانچ کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کرنل کذافی کو مروا دیا یہی حال جو ہے وہ انہوں نے مصر میں کیا یہی حال انہوں نے صدام حسین کے ساتھ کیا صدام حسین بھی ڈالر کو چھوڑ کے یورو میں ٹریڈ کرنا چاہ رہا تھا صدام حسین کے پاس تیل تھا وہ اپنا تیل ڈالر کی بجائے یورو میں بیچنا چاہ رہا تھا صدام حسین کو انہوں نے جھوٹے ایک پروپیگنڈے کا قید انہوں نے ہٹوا دیا تو یہ تمام چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں اب کیا ہوا چائنہ کے ساتھ پاکستان چائنہ کے بلوک میں چلا گیا عمران خان نے اپسلوٹلی نوٹ کہہ دیا یہ اپسلوٹلی نوٹ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں ان کی پارٹی کہتی ہے کہ ان کو گوارہ نہیں ہے اندرناشنل اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے مجھے وہ ہٹوانا چاہتے ہیں اور یہ عمران خان صاحب نے بات کٹیگوری کے لیے کہی ہے کہ مجھے ہٹوانے میں بیرونی طاقتیں ملوث ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیرونی آقاؤں پر ہو رہا ہے ان کی امام پر ہو رہا ہے اگر آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجئے گا ویڈیو پسند آئیے اور لائک ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ علیہ وسلم